اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رہم کرنے والا ہے اجمل فورم پر آپ کو خوشحامدید جو دوست نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کہ آپ کو معلوماتی اور اچھی ویڈیوز ملتی رہیں تو آج ہم ڈیا سٹوڈنٹس اور رسپیکٹڈ پیرنٹس آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کرنل شیر خان کیڈٹ کالیج سوابی میں فاسٹ ایئر ہلیونت کلاس میں ایڈیویشن کے لئے انٹری ٹیسٹ کے بارے میں اچھا اس کے لئے آپ کی ٹینٹ کلاس پاس ہونی چاہیے اگر آپ نے ٹینٹ کلاس کا ایزام دیا ہے تو آپ کو کنفرم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ہوں گے اچھے نمبروں کے ساتھ فاسٹ ایویزن کے ساتھ تب ہی آپ یہاں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ پندرہ سے سترہ کے درمیان ایج ہونا لازمی ہے الیونت کلاس میں تو اس کے لئے آپ انٹری ٹیسٹ جو ہوتا ہے مختلف سبجیکٹ میں لیا جاتا ہے جو آپ کا نائن سو ٹینٹ کا سلے بس ہے تو اسی میں سے یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو اسے آپ پہلے جس طرح آپ اگزام دے چکے ہیں تو آپ کی کافی تیاری ہوگی تو مزید آپ کو تیاری کرنا پڑے گی اس کے ٹیسٹ کے لئے تو یہ پہلے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمیسٹری کا پیپر ہوگا پچاس نمبر کا اور ایک گھنٹے ٹائم دیا جائے گا تو پہلے سوالے دس آٹھ نمبر کا ایم سی کیوز ہے اور ایم سی کیوز جس طرح آپ نے کیے تھے یہ فیل ان دی بلینکس ہیں سوری ایم سی کیوز نہیں ہے فیل ان دی بلینکس کرنے ہیں اور پھر آگے جو ہے یہ کمیسٹری پر مختلف قسم کے سوالات ہیں جسے آپ لانگ یا شارٹ کوئیسٹن کہہ سکتے ہیں کچھ لانگ ہیں کچھ شارٹ ہیں تو کوئیسٹن کے حوالے سے آپ نے سوال کرنے ہیں نیکس پیٹ پچاس نمبر کا فزیکس کا پیپر ہے اور یہ دو ہزار اکیس کے پیپر ہیں اسی طرح کا ہی پیٹرن آگے چلے گا آگے جتنے بھی اگر ہوتے ہیں تو جب بھی اگر کوئی چینجنگ ہوئی تو میں ضرور ویڈیو بنوں گا لیکن اب یہی پیٹرن چلے گا اور یہ یہ بھی پچاس نمبر کا فزیکس کا پیپر ہوگا ایک گھنٹے کا اور اس کی بھی فیل ان دی بلینکس پہلا سوال ہے اور پھر آگے جو ہے پھر سوالات ہیں شارٹ بھی ہیں اور لانگ بھی ہیں تو سوال کے مطابق آپ نے جو ہے وہ اتنا حجم کے ساتھ آنسر کرنا ہے اس کے بعد میتھ ہے اور میتھ کا بھی پچاس نمبر ایک گھنٹہ ٹائمنگ اور پہلا سوال فیل ان دی بلینکس دیکھ رہے ہیں آپ یہ نائن تھ اور ٹین تھ کے سلے بس میں ایسی جو بکس ہیں آپ کی ٹیکس بکس وہاں سے بنیں گے جس طرح آپ پہلے ہم جان دے چکے ہیں اور پھر یہ سال کرنے والے کوششن ہیں جنہیں آپ نے سال کرنا ہے تو آپ یہ نیکسٹ بائیو کا پیپر ہے بائیو میں بائیو کا پیٹرن بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہے یہ فیل ان دی بلینکس ہیں اور یہ پچاس نمبر کا پیپر ہو گئے گھنٹے ٹائمنگ اور فیل ان دی بلینکس ہیں اور پھر جو ہے ساتھ ساتھ نمبر کے جو ہے لانگ پیسچن ہیں اور نیکسٹ آپ دیکھیں کہ انگلیش انگلیش کا پیپر ہے یہ بھی پچاس نمبر کا ہے اور ایک گھنٹے ٹائم ہے ٹائمنگ ہے اس کی اور یہ پہلا سوال جو ہے ایکٹر پیسے وائز بنانے ہیں سٹیٹمنٹ پیسے وائز چینج کرنا ہے ایکٹر وائز دیئے ہیں ان کو پیسے وائز میں چینج کرنا ہے پھر ڈریکٹ انڈریکٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈریکٹ انڈریکٹ کا سوال ہے اور پھر پیرا گراف دیا گیا ہے جس کو آپ نے جو ہے انگلیش میں کنورٹ کرنا ہے اور پھر کمپریہنشن دی گئی ہے اور کمپریہنشن کو پڑھ کے آپ نے جو ہے کوسچن کے آنسر کرنے ہیں اور پھر جو ہے ٹو ہنڈرڈ سے ٹری ہنڈرڈ وارٹس پر جو آپ کو بھا گیا ہے تو یہ کرنا ہے یعنی کہ ایسے ٹائپ سوال ہوگا یہ کوئی بھی ٹاپک آپ کو دے دیں گے اور کہیں گے کہ اس پہ آپ ٹو ہنڈرڈ سے ٹری ہنڈرڈ پر لکھیں تو یہ ایک کہانی دی گئی ہے دس نمبر پھر پھر نیکس پیپر دیکھتے ہیں کافی کمپریہنشن میرے خیال میں یہ پیپر ہیں اور سارے سبجیکٹس کور کر رہے ہیں اچھا یہ نیکسٹ ہے جی اردو کا پیپر ہے ایک گھنٹہ ٹائمنگ ہے اور اس کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں محاورے دیے گئے ہیں اور ان کے جملے بنانے ہیں پھر یہ الفاظ کے مینی تحریر کریں اعراب لگائیں تیسرا سوال ہے پھر چوتھا سوال گریمر کا ہے کہ فیل لازم فیل متدی فیل امر ماضی شکیہ کی ایک ایک مثال لکھی ہے اور پانچوں بھی گریمر کا ہے ایک جملہ اسمیہ اور جملہ فیجہ لکن کی ترقیب نہ بھی تحریر کریں اور پھر چھتا بھی سوال گریمر کا ہے کہ تشبیہ سے کیا مراد ہے تو مثال لکھ میں ارکان تشبیہ کی وضعات کریں تو ساتھا سوال جو ہے یہ اپلیکیشن لکھنی ہے کوئی بھی اپلیکیشن آپ کے میں آ سکتی ہے کوئی بھی کہا جا سکتا ہے اور پھر لازم سوال جو ہے وہ دو سو الفاظ کام سے کام ہونے چاہیے یہ مضمون لکھنے ہیں کسی ایک ٹاپک پر تین ٹاپک دے گئے ہیں تو ایک ٹاپک مضمون لکھنے ہیں تو ڈیئر سٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے پیپرز آتے ہیں اس انٹری ٹیسٹ میں کنر شہر خان کا جو ہے کالیج اس میں انٹری ٹیسٹ میں اس طرح کے پیپر آتے ہیں اردو کا پیپر آتا ہے انگلیش کا فضلیش کمیسٹری بائیو مہت کا تو جو سٹوڈنٹس ہیں بائیو والے تو ان کا بائیو کا ہوگا میرے خیال میں اور جو باقی کمپیوٹر والے ہیں تو ان کا مہت کا ہوگا تو اسی طرح آپ بھرپور تیاری کریں نائنس ٹینس کے سلیبہ سے انشاءاللہ یہ ٹیسٹ آپ بسانے سے کلیر کر لیں گے ہمارے چینل پر کافی اس حوالے سے ویڈیوز نائنس ٹینس کے ڈریکٹ انڈریکٹ ہیں یا ایک ٹیپ پیسی وائز ہیں یا پری پروزیشن ہیں یا برب ہیں کچھ بھی ہے تو اس پہ کافی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں وہاں سے بھی آپ فیدہ اٹھا سکتے ہیں ویسی ایکسپرٹ سینئر ٹیچر سے آپ نے تیاری کریں یا اکیڈیمی جائن کریں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہوگی ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر کوئی بات ہے تو کومنٹس میں لازمی پوچھیں آئی ویل آنسر آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی دعومیں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی